جب اپنا کافلہ عظم و یقین سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہی سے نکلے گا بطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہی سے نکلے گا جنابِ صدر محترم ساجز اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم میری آج کی تقریر کا عنوان ہے یوم پاکستان جنابِ علی وکار آج کا دن ہمیں تیراسی سال پہلے اس عظیم و شان دن کی یاد دلاتا ہے جب ہمارے قومی رہنما قائدِ عظم محمد علی جنان نے شاعرِ مشرق علامہ محمد اقبال کے خواب کو عملی جامع پہنانے کی بنیاد رکھی کسی بھی آزاد اور زندہ قوم کے تاریخی پسمنزد کا جائزہ لیں تو کوئی لمحہ یا جذبہ ایسا ہوتا ہے جو ان کے خیال کو حقیقت کا روک دھارنے پر مجبور کر دیتا ہے اور وہی لمحہ اس قوم کی تاریخ کے عوڑاک پلٹ دیتا ہے اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد جنابی علی وقکار یہ بات ہے اس وقت کی جب مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے تھے اور کانگرنس کی بیجہ زیادتیوں نے ثابت کر دیا تھا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قومیں ہیں ان کے نظریات افقاد اور رسم و رواج الگ ہیں ہندو قوم تاثب پرست ہیں انہوں نے اپنی مکاریوں سے مسلمانوں کو کانگرنس کے جال میں پسا رکھا تھا لیکن جب مسلمانوں کو احساس ہوا کہ انہیں فرقہ وارانہ فسادات کی آگ میں جلس نہ بڑے گا تو انہوں نے الگ ملک کی ضرورت محسوس کی یہاں مسلمان آزاد قوم کی حیثیت سے اسلامی اصول و ضوابط کے مطابق زندگی گزار سکیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقتیں پڑواز مگر رکھتی ہے جنابی علی وقار مسلمان نانے ہند کانگرنس پارٹی کو چھوڑ کر مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کرنے لگے اور کانگرنس کا سہر اس وقت ٹوٹ گیا جب تمام مسلمانوں نے متحد ہو کر قائد اعظم محمد علی جناہ کی زیر اس قیادت ایک الگ وطن کا مطالبہ کر دیا جنابی علی ہندووں اور انگریزوں کی تمام تر سازشوں کے باوجود بانی پاکستان عظیم مفقر علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر کے لیے مسلسل کوشہ رہت جنوبی ایشیاں کے مسلمانوں نے غلامی کی زنجیرے کاٹنے اور آزاد ریاست کے حصول کا پڑعظم فیصلہ کیا اور آج ہی کے دن تاریخ ساز قرارداد منظور کی جو بعد میں قرارداد پاکستان کہلائی جنابِ صدر تائیس مارچ انیس سو چالیس کو لاہور کے منٹو پارک پہ مسلمانوں کا تھاتھے مارتا سمندر تھا اور ہندوستان کی فضاء اللہ اکبر کے فلک شگاف ناروں سے گونج رہی تھی جہاں مسلمانوں نے اپنی آخنی جذبوں اور فولادی ارادوں سے پختہ ازائم کے ساتھ وطن عزیز کی بنیاد رکھی اس قرارداد نے منزل کا واضح شعور دیا ملی نہیں ہے ہمیں ارز پاک توفے میں ملی نہیں ہے ہمیں ارز پاک توفے میں جو لاکھوں دیب بجے ہیں تو یہ چراغ جلا جناب علی وکار مسلمانہ نے ہن نے الگ بطن کے حصول کے لیے در پیش تمام رکابتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا خون کے قطرے گرے جامع صفاق پیا اور ناجانے کیا کچھ آزادی کے لیے نظر کیا لیکن تمام نہنماوں کی سیاسی مسیرت اور مسلمانوں کی انتھک جد و جہد سے آج کے دن ہر دل عزیز پاکستان کا سنگے بنیاد رکھا اور صرف سات سال بعد چودہ اگست انیس سو سنتالس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان دنیا کے نقشے پر اُبڑا اور مسلمانوں کی بے شمار قربانیوں نے ثابت کر دیا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ جنابی آلی کسی بے گھڑ سے موچھو گھڑ کی قیمت اور کسی گلام سے موچھو آزادی کی اہمیت تو پھر احساس ہوگا جس پاک سرزمین پر ہم رہ رہے ہیں یہ رب کائنات کی عظیم نعمت ہے خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصلے گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو جنابی صدر ہمیں اپنے ماضی پر گہری نظر ڈالتے ہوئے اپنے حال اور مستقبل کے بارے میں سوچنا ہوگا جو گھومیں اپنا ماضی بھلا دیتی ہے تاریخ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتی ہے پاکستان ایک جمہوری جدو جہد سے مارز وجود میں آیا اس کی سلامتی قومی اکجہتی اور بقا کا دارمدار جمہوریت میں پوشیدہ ہے اور قانون کی بالا دستی ہی ترقیہ خوشحالی کی زامن ہے معزز سامین آئیے ہم پختہ رادہ کریں کہ قائد عظم کے وطن کو قائم و دائم رکھنے کے لیے اقبال کے افکار کو مشلے راہ بنائیں اور بحثیت پاکستانی شہری اپنے ملک کی بقا اور عظمت کے لیے اہم کردار ادا کریں اب کڑز ہے ہم پر مٹی کا اس منزل کا اس دھڑتی کا تقدیر کریں تدبیر کریں آؤ وطن تعمیر کریں شکریہ تقدیر کریں آؤ وطن تعمیر کریں